آپ نے ایک تحریک کا اعلان کیا تھا تحریک بقاعدہ کب سے شروع ہو رہی ہے تحریک ہوگی کیا صرف پروٹیسٹ ہوگا آپ رہنے بارڈز میں یا اسلام آباد کی درف آئیں گے دیکھیں نہیں تحریک یہ دیکھیں تحریکی تو فیصلہ ساری بکلہ برادری بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ تحریک کو کس طرح سے ہمیں کرنا ہے لیکن ایک تیس سو بکلہ کے پاس ہمیشہ آویلیبل ہے کہ اس کو جوڈیشلی چیلنج دیکھیں ایک ایکٹی بنائے نا ایکٹو پارلیمنٹ بنا آئینی ترمیم ہے آئین کا ترمیم کرنے کا حق بھی پارلیمان کے پاس لیکن پارلیمان جو ایک مکمل پارلیمان نہیں ہے اس پر سیریس اسیو ہے کہ کس طرح سے الیکٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک آئین کا ایک حصہ بلکل بگاڑ کر رکھ دیا بیسک سٹرکچر جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کو تبدیل کر دیا کوڈ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم آئین کے حساب سے ہے یا نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں گے ایک اپشن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کو چیلنج کیا جوڈیشل ریویو ہم سیکھ کریں کہ یہ آئین کے آئین کے مطلب پارلیمان نہیں ہے کہ یہ کمیٹیاں پار گئیں بلکہ بن گئیں کمیٹیاں جا کے چیف جسٹس صاحب کی تقرری کے لیے کمیٹریز بن گئی ہے وہ جائے گی وہ چیف جسٹس کی تقرری میں فیصلہ کرے گی اور فیصلہ کر کے پھر وزیراعظم صاحب کو سپارش کرے گی کیا پاکستان کے اندر ایسا ایک تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام عدل میں یا میرٹ پہ کوکام ٹھیک ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری آزاد عدلیہ کا کل رات کم نے جنازہ دیکھا کیونکہ دیکھئے آپ بھی ایک شکایت تھی کہ ججز خود ججز بناتے ہیں یا آپ نے بات سنی ہوگی ہر جگہ یہ بات کی جاری تھی جبکہ ایسی بات نہیں تھی آپ دیکھیں جو ایک پارلیمنٹ جو کمیٹ جو جیویشنل کمیشن میں تھا اس میں کمیٹ کے بھی لوگ موجود تھے اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تھی پوری پارلیمنٹری کمیٹی اب آپ دیکھیں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے سارے ہی وہ پارلیمنٹری جس میں حکومتی اتحاد کی اکثریت ہے وہ اب چیف جسٹس کا چناؤ کرے گی تو یہ کس طرح سے آزاد اتلیہ کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس کا صرف پارلیمنٹری کمیٹی کرے یہ اور پھر دیکھیں آزاد اتلیہ کا کیا مطلب ہے آزاد میں مطلب ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہوں اپنے فیصلے کرنے کیونکہ میں آئینی اس پر بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کیسز جو فائل ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں عام آدمی کے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی میں پولٹیکل کیسز نہیں بات کر رہا جو انٹرپیٹیشن تو عام آدمی کیسز بھی جو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں حکومت کا ایکشن ہو اس میں یہ کانسٹیوشنل پٹیشنز داخل ہوتی تھی اب وہ دیکھیں اگر وہ اپنی مرضی کے ججز بنائیں اپنی مرضی کی بینچز بنائیں ہائی کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ کے ججز پر ایک تلوال نفیقی ہو کہ جی آپ کا تو ہر سال اینول ریڈیو ہوگا اور وہ پھر اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ جوڈیشنل کاؤنسل سے سپرین جوڈیشنل کاؤنسل سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں آپ کا کیس وہاں بھی جا دیا جائے گا تو ازاد جو دیکھیں ججز کو ازاد ہونا ہے اپنے فیصلے کرنے کے آئین و کانون کے حساب سے اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے وہ ڈر اور خوف کر کے نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ اپنے فیصلہ کوئی کرے گا تو اس کا کیس جوڈیشنل کاؤنسل میں بھیج دیا جائے گا فارغ کرنے کے لیے یا اس کو وہ بینچ ایسی بنا دی جائے گی کانسٹیٹوشنل بینچ جس کے اندر حکومت کی جوڈیشنل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے حکومتی اتحاد کی کہ وہ اس طرح کے ججز اپوائنٹ کرے گی جو ان کے حق میں فیصلہ کرے گی دیکھئے اگر آپ کی عدلیہ ازاد نہیں ہے اپنے فیصلے آئین و کانون کرنے سے تو آپ کی ازادی ختم ہو گئی اور پھر یہ حکومت بالکل صحیح کہتی ہے کہ جی پھر ہماری مرضی کے فیصلے ہوں گے جو ہم چاہیں گے جو ہم سمجھتے ہیں آئین و کانون چاہیے وہ عدلیہ فیصلہ کرے تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ہوا تو یہ کس طرح سے ایک ترمیم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ آئین و کانون کے حساب سے یہ ایک سیپریشن و پاوز ختم کر دی گئی ہے ایک آزاد عدلیہ کو جو ایک آئین اس کو حق دیتا تھا وہ کل سلپ کر لیا گیا اچھا زبیری صاحب ایک سینئر موس جج کے چیف جسٹس بننا اور تین میں سے اپرائیڈ جج کا چناؤ کیا جانا کپیسٹی کے لحاظ سے کیپیبلیٹی کے لحاظ سے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو نہیں کہہ رہا سارے جج محترم ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے لیکن آپ دیکھیں ان کو چناؤ چن کون رہا ہے ان کو چن رہے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی وہ کیسے فیصل کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے کون سا جج بہتر ہے وہ کیسے ایک سسٹم تھا کہ سینئر موس جج یہ بڑی جدوجہد کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینئر موس جج بنے گا چاہے وہ اپنے اس سے آ کے وہ جج بنے گا اور جو چیف جسٹس ہے گا اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج تک تو لیکن اب آپ نے ایک آپ کر دیا اب تین سال کے لیے وہ چیف جسٹس بنیں گے اور یا وہ پیسٹس سال کے ہو جائیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے تو جو لوگ پیسٹس سے وہ کم ہیں جس کو اگر چھوٹی عمر میں بن گیا تو تین سال کے بعد فارغ ہو کہ اس کی پیسٹس سال تک عمر بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں نا مطلب کہ آپ نے ایک چیز سسٹم تھا وہ ایک جدوجہدی فیصلے تھے پچس سال پہلے فیصلے تھے دو اور یہ خود ہی پارلیمان نے ترمیم کی تھی اٹھارویں ترمیم جس میں چھے آٹھ مہینے لگے تھے کرنے میں اور کر کے ایک سسٹم خود انہوں نے بنایا تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا ایک بغیر کسی ڈیبیٹ کے بغیر کسی آفز میں فیصلہ کر کے کہ جی اور ایک کونسٹیٹوشنل بینچز بھی بنا دیں جو آپ اپنی مرضی کے وہ ججز اپوائنٹ کریں گے اس کے اندر تو پھر آپ بتایا ایک آپ نے سپر کونسٹیٹوشنل کورٹ بنا دیا پھر جسٹس کی کیا سٹیٹس رہ جائے گا سپرین کورٹ کے اندر اچھا بس میں سے ایک چیز تاہیے گا یہ ایک محسوس نشستوں کا فیصلہ ہوا اس میں آٹھ ججز کی رائے ایک تھی مالکہ گیارہ ججز تو تحریک انصاف کے حق میں گئے تھے نا لیکن آٹھ ججز کا تو بڑا کلیر فیصلہ تھا کیا اب یہ بھی اس کا نظر سانی اپیل جو ہے یہ بھی اب جائے گی اس آئینی بینچ میں اور کیا وہ آئینی یہ تو فل کورٹ کا فیصلہ تھا دیکھیں کیسے جائے گی فل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی ریویو بھی فل کورٹ ہی کرے گا وہاں تو ہی جا نہیں سکتا کیونکہ کم ججز بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کریں گے نا اس کا دیکھیں نا مطلب کہ ریویو جو ہوتا ہے انہی ججز کے پاس جانا ہوتا ہے ریویو تو لاو بھی 188 جو ہے وہ تو چینج نہیں ہوا نا ریویو تو انہی کو کرنا ہوگا اس کا لاو چینج نہیں ہوگا اس آئینی ترمیم میں دیکھیں 188 تو موجود ہے اگر پانچ کی بینچ ہوگی ہے چار کی ہوگی ہے فل کورٹ کے اوپر کیسے ریویو کر سکتی ہے زبیری صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر کیسز جو اگر تبدیل بھی کیے جانے تو کن بنیادوں کے اوپر تبدیل کیے جائیں گے یعنی کیسے معلوم پڑے گا یہ آئینی کیسز ہیں جس طرح آج جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہمیں بھی سمجھنے میں وقت لگے گا کہ کونسا آئینی ہے اور کونسا غیر آئینی دیکھیں یہ بڑا ابحام ہے اسی کے اوپر جھگڑا پڑے گا کیونکہ کچھ 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 ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو نورمج کسٹمز کے ٹیکس کے یہ ہو گئے اس میں کونسٹیٹوشنل پٹیشن تو ہوتی ہے لیکن اس میں کونسٹیٹوشنل انٹرپٹیشن تو نہیں ہو رہی ہوتی کسی آئین کے کسی شک کے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی ادھر جائیں گے یا وہ نورمل کورٹ میں رہیں گے آپ دیکھیں نا یہ سسٹم تو بنا دیا لیکن کو دیکھیں بات کیا ہے اس کا بوٹم لائن کیا ہے ان کا مقصد تھا اس آئینی ترمیم کرنے کا کہ جو ہم کہتے ہیں آئین اور کانون ہیں وہی آپ فیصلے کیجئے اس کے بغیر ہم نہ آپ کی فیصلے مانیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے تو یہ انہوں نے کر دیا کہ ان کے حساب سے جو وہ سمجھتے ہیں آئین اور کانون ہیں آئیں گے تو پھر مانے جائیں گے ورنہ نہیں مانے جائیں گے